اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ویجن انسائٹ الیکٹرونس چینل آج ہم آپ کو بتائیں کہ سیبر پاور یوپیس میں جب زیرو فارڈ آ جائے جب اس کو آن کرتے کے ساتھ ہی فارڈ پر چلا جائے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے رپیر کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم یوپیس کو کھولیں گے یوپیس کو کھولنے کے بعد اس کا بوٹ نکالنے کے بعد تاکہ ہمیں آسانی پیدا ہو کام کرنے میں ہم میٹر کا استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنی آوٹ پوٹ سیکشن پر چیک کریں گے کہ کس وجہ سے شارٹیج پہ جا رہا ہے سیٹ میں کوشش کرتا ہوں کہ میٹر کو آپ کے سامنے شو کر سکو اس کو ہم ڈائیوٹ لیڈنگ سپے سیکٹ کر کے سب سے پہلے ساتھ سو چالیس ایف ایٹی چیک کریں گے ایف ایٹی اوکے یہ بھی ایف ایٹی اوکے یہ دیکھیں بھی بیس یہ ایف ایٹی شارٹ ہے اور یہ بھی ایک ایف ایٹی شارٹ ہے اور آئی جی بی ٹی آر ہمارا برکل ٹھیک ہے یہ دو ایف ایٹی ہماری خراب ہیں سب سے پہلے ہم اس کو چینج کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ ہمارا مسئلہ حال ہوا کہ نہیں یہ میں آپ کو قریب برکے دکھا دیتا ہوں یہ دو ایف ایٹی ہیں ایک یہ اور ایک یہ سب سے پہلے ہم ان کو چینج کریں گے جتنا ایک قریب کر کے دکھا سکوں آپ کو ہم کعوی اور سکر کی مدد سے سب سے پہلے اس کے ٹرانکیں اٹھا لیں گے دوستو یہ ویڈیو میری ان سبسکرائبر کے لیے ہے ان دوستوں کے لیے ہے جو اپنا یوپیس خود گھر میں ریپیر کرنا چاہتے ہیں جو میرا دوست اور مجھ سے سینئر اس فیلڈ میں ہیں ان کو یہ سب بتانے بھی ضرورت نہیں پڑتی یہ صرف نیو سبسکرائبر اور نیو لرنرز کے لیے ہیں اب اس کو ہم اس کے پیچ کھول لیں گے پہلے ایسا دوستو اس میں صرف ایفیٹیاں چینج کرنے سے فالڈ کیلئے نہیں ہوتا کئی دفعہ اس میں بہت سے فالڈ نکل آتے ہیں کئی دفعہ بائسنگ میں فالڈ نکل آتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ ڈی سی ورڈ نہیں بن رہے ہوتے تو وہ تب ہی چیک ہوت سکتا ہے کہ جب ہم ان کی ایفیٹیاں چینج کر لیں ڈی سی مدد سے ہم اس کو نکالیں گے یہ ڈبل ٹانگ کا ہوتا ہے اس وجہ سے بازو کا پروپلیم پیش آ جاتی ہے نکالنے میں ایک سیٹھ سے کئی دفعہ ہمیں کعویہ رکھنا پڑتا ہے کئی دفعہ سے کئی کام نہیں کرتا صحیح طریقے سے پھر ہمیں دوسرے طریقے سے بھی نکالنے پڑ جاتی ہے یہ میں آپ کے سامنے لائف کر رہا ہوں اس میں جو بھی فالٹ آئے گا وہ آپ کے سامنے ہوگا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یو پیس میں کون کون سے فالٹ آ سکتے ہیں اور ان کو کس طریقے سے رپیر کیا جا سکتے ہیں یہ ہمارا ایک پوائنٹ پاس رہا تھا ہم نے اس کو دوبارہ سولڈنگ پر لگا کے تو اپنے ایف ایٹی نکال لیا اسے طریقے سے دوسری بھی نکال لیں گے اور بعد میں سکر کی مدد سے ہم اس کا ٹانکہ اٹھا لیں گے یہ دو ایف ایٹی ہیں سانس سو چالیس جو اس کی خراب نکلی ہیں یہ ہم ریپلیس کریں گے پہلے چیک کر لیتے ہیں کہ یہ ایف ایٹی ہیں جو ہیں ہماری خراب ہیں یہ صحیح ہے یا ایک خراب ہے چیک کر لیتے ہیں یہ بھی شارٹ ہے اور یہ بھی شارٹ ہے دیکھیں یہ بیس ٹو کلیکٹر اور بیس ٹو میٹر دونوں شارٹ ہے ہم ایف ایٹی ہیں چینج کریں گے سیون فورٹیس کا نمبر ہے یہ کیمرہ کلیر ہوتا ہے دیکھ لیں سانس سو چالیس نمبر کی ایف ایٹی ہے یہ ہم چینج کریں گے ہم دونوں نہیں لگانے لگے سانس سو چالیس ہنو ایک سہا Mine کے ٹویں 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 ٹوشک نہیں یہ ساتھ سو چالیس آفٹ ہر میں ہمtrai تک Sick ہم انسائیڈ کر رہے ہیں اپس میں اس میں ایج کے ساتھ ایک وائٹ کرور کی پلاسٹک کی پیکنگ ہوتی ہے وہ لازمی رکھنے ہیں تاکہ ہماری ایف ایٹی پازٹیف کا ساتھ شارٹ نہ ہوپا ہے دونے ایف ایٹی ہیں لگا کے پھر ہم چیک کریں گے پہلے ہمیں ایک کو سوڑ کر لے تین کو ایجے ایک ٹنکہ مار رہا ہے کتنگ اس کو ہمیں صاف کرنا ہے تاکہ ہم ایف ایٹی لگا سکیں آپ کیا پھر ہماری ایسے میں بھی شاہٹ ہوتی ہے اس لیے ان کو لگانے سے پہلے چیک کر لیا جا آگام کرنے نظر ہوتے ہیں پیٹی چیک کر لیتے ہیں جی یہ اکی ہے پیٹی ہماری چکے اس کی ایفیٹی ٹھیک ہونے کی ریڈنگ 400 سمٹھنگ بھی ہو سکتی ہے 400 سمٹھنگ بھی ہو سکتی ہے ہماری چیک کر لیتے ہیں ہی پیٹی تو اسے مشکل سے ٹائٹ ہوتا ہے اسے تو پیسٹن نہیں نکال رہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایسے ہی ٹائٹ ہوتا ہے گائز کام کا بہت رش ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کوئی بھی نہیں چیز ہے ہمارے پاس تو ہم اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو سکھا سکیں ہم نے ایفیٹیاں لگا لیے اب ہم ان کو سوڑ کریں گے سوڑنگ آئرن کی مدد سے یہ کرنے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ آیا ہمارا فالٹ کیلئے رہو آئے کے نہ اگر فالٹ کیلئے مہین ہوتا ہے تو پھرم اس کو مزید چیک کریں گے ہم چیک کریں گے میٹر کی مدد سے کہ مزید کوئی شارٹیج نہ باگے رہی ہو ہمارا فالٹ کیلئے رہے ہیں میں کوشش کرتا ہوں گا ہے کہ میٹر آپ کے سامنے ہوں آپ کو ساتھ سا ریڈنگ کا پتہ چل رہا ہوں آپ دیکھیں شارٹش کتم ہوگی ایسے پہلے شارٹش تھے میں نے کوشش کیے کھل روم کر لیا اب آپ دیکھیں اس میں بلکل شارٹش کتم ہوگی اب یہ ریٹنگ دے رہا تھا یہ رہا ہے یہ ریٹنگ ہماری اکی ہے اب گائز ہم دیکھتے ہیں اس کو آن کر کے آن کر کے ہم اس کو چیک کرتے ہیں چیمرا فرڈ کے لئے دور کرنے اپنے جگہ پر رکھیں گے اپنے پار ٹوٹ جاتے ہیں اکثر یہ چلتا ہے جب تو سیڈوں بھی لگ کے بیٹے کی طرح ہم نے لگا دی ہیں ہم اس کے لسی ڈی کا جگ لگائیں گے واپس پاور کا جگ لگائیں گے پاور بٹن کا پی لائٹ کا جگ اب ہم اس کو آن کریں گے ہم نے لگا دی بیٹری کے باہر ہمارا سٹ ٹھیک ہو چکے تو اسے بیس بول دینے لگ گیا ہم اس کو ایک بار پھر سے آف کر کے آن کریں گے تاکہ ہمیں بتا چلے کہ ہمارا سٹ سے کام کر رہا ہے کہ نہیں یہ دیکھیں ہمارا سٹ بلکل ہوگے ہوگئے بیس ہمارا چینل سٹ سکرائب کیجئے لائک کیجئے امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا چینل پسند آئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح نئی ویڈیو میں جس میں ہم آپ کو سکھا سکیں کہ یو پسٹو پیر کیسے کیا کہ یو پسٹو پیر کیسے کیا جاتا ہے ملتے ہیں ملتے ہیں نلتے ہیں ملتے ہیں